نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چھولا نہیں جلتا روٹی کا کام ہی نہیں تھا کوئی زیور نہیں تھا کوئی کپڑا نہیں تھا ایک جوڑے میں زندگی بسر ہوتی تھی لیکن ان کے دل اللہ کی محبت سے پھرے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت آئی حل سے عائشہ کی خدمت میں کہ حضور کی قبر کی زیارت کرا دو حل سے عائشہ نے حجرہ کھولا قبر پہ جو بیٹھی ہے اور لپٹ گئی اور روتے روتے جان نکل گئی یہ اس زمانے کی عورت کا ایمان تھا کہ قبر دیکھ کے ورداشت نہیں ہوا اور جان نکل گئی اللہ تبارک و تعالی اس محنت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے سبلیغ کی محنت میں یہ بات مردوں سے عورتوں سے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے ہم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں کھانا پکانا بیوی بچے خامن کاروبار نوکریاں چاکریاں یہ ساری بات کی ضرورتیں ہیں ہم تاجر نہیں ہیں میری بہنوں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ساری عورتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں وہ غلام ہیں باندیاں ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ بکھ چکے ہیں ہماری اپنی مرضی نہیں جو رب چاہے گا وہ کریں گے جو رب کا حبیب کہے گا وہ کریں گے اس کے علاوہ نہیں کریں گے حیرت صحابی ہیں حضرت ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رنگ کے کالے تھے یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا عمر بن وحب سے کہو تمہیں لڑکی دے دے عمر بن وحب ثقفی تھے خوبصورت ان کی بچی تھی مال بھی تھا خسن بھی تھا یہ بیچارے کالے بھی تھے فقیر بھی تھے جب رشتہ لے کر پہنچے باپ سے بات کی انہوں نے بیٹی کی محبت میں سوچا کہ میری بچی اس غریب سے بدصورت سے کیسے گزارہ کرے گی انکار کر دیا بیٹی نے سن لیا پیچھے کہ باپ نبی کے بھیجے ہوئے کو انکار کر رہا ہے جب باپ اندر آئے تو بیٹی نے عرض کیا یا ابتاہ ان نجات ان نجات قبل ان یفدحک الوحی اے ابب جان آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں آپ فوراں جا کر ہاں کر دیجئے قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آئے نبی کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت ہے آپ جا کر قبول کر لیں مجھے منظور ہے جیسا ہے فقیر ہے قالا ہے نبی کا بھیجا ہوا ہے نبی کے حکم پر سارے جذبات قربان کیے جا سکتے ہیں یہ ان کے اندر کے جذبات تھے یہ ان کے اندر کی دنیا تھی جو اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں پھری ہوئی تھی اس دعوت کی محنت سے اس تبلیغ کی محنت سے ساری بینوں کو مردوں کو عورتوں کو یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہم چھانٹے ہوئے ہیں وہ اشتباکم ہم چھنے ہوئے ہیں وہ عثم ہم بھیجے گئے ہیں کس بات کے لئے مال کمانے نہیں کاروبار کرنے نہیں ہم تو بھیجے گئے ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے ساری بہنوں کو جہنم سے نکالنا ہے سارے مردوں کو جہنم سے نکالنا ہے جنت کے راستے پہ لانا ہے آپ میری بہنوں غور فرمائیں جب وہ کافر مرتا ہے تو قبر میں جاتے ہی 99 سامپ اس سے چمٹ جاتے ہیں اور قیامت تک وہ سامپ اس سے لفتے رہتے ہیں اور اس کو دستے رہتے ہیں اور اس کو کاٹتے رہتے ہیں یہ کتنے درب کی بات ہے اور کتنے رولانے والی بات ہے کہ لاکھوں مرد لاکھوں نہیں کروڑ ہا عرب ہا عرب مرد اور عورت وہ جہنم میں گر کر اور قبر میں جا کر جہنم کی وادیوں میں دھکے لے جا رہیں ہماری محنت کیا ہے ہم اپنے گھر والوں کو نکالیں کہ جاؤ ہم صبر کریں گی کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کی قسم آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں پھریں گے جب کبھی ان کی یاد آئے گی اور دل سے ٹھنڈی سانس نکلے گی اور آہ نکلے گی یہ آہ ہر ٹھنڈا سانس جنت کے درجات میں اونچا کر دے گا اور ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں تصدیح سے زیادہ محبوب ہوگی اور جب دل اداس ہوگا یہ اداسی گناہوں کو ایسے دھوئے گی جیسے میل کے کپڑے کو سابن دھو کے صاف کر دیتا ہے اور جب یہ اللہ کے راستے میں پھرے گا اس کے گھر والا جب کبھی بچوں کو اس کی یاد آئے گی اور اس کی ٹھنڈی سانس نکلے گی یہ ٹھنڈی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گی اور اللہ کی محبت کو اتار دے گی اللہ فرشتوں سے پوچھے گا بتاؤ تو پھلا یہ اپنی محبوب بیوی کو چھوڑ کے کیوں پھر رہا ہے اپنے پیارے بچوں کو چھوڑ کے کیوں پھر رہا ہے اور یہ میری بندی اپنے محبوب خامن کی جدائی کیوں برداشت کر رہی ہے اور اس کی غیر حاضری میں یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہی ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے لیے تیرے لیے اللہ تعالی خوش ہو کر فرماتے ہیں اچھا تم گوا رہو میں نے دونوں کی بخشش کر دی دونوں کو معاف کر دیا